اسلام علیکم اچھی اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل ہیدر وائز 2.0 کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ پیش خدمت ایک کہانی داستان امیر حمزہ کا چوتھا حصہ امیر حمزہ مکبل وفادار اور امرو تینوں لڑکے اب آدیہ اور خواجہ عبد المطلب کی نگرانی میں پرورش پانے لگے اسی طرح دو سال گزر گئے تینوں بچے اب گھٹنیوں چلنے لگے تھے امرو نے یہ کام شروع کیا کہ چھپکے سے پاس پڑوس کی عورتوں کے زیور شورا تھا اور آدیہ کے سندوکچے میں چھپا دے تھا بچاری عورتیں شور مچاتیں کہ ہمارا زیور شوری ہو گیا کوئی کہتی میری انگوٹھی گم ہو گئی اور کوئی کہتی کہ کان کی بالی کسی نے اتاری جب تلاش کرتی تو ساری چیزیں آدیہ کے سندوکچے سے نکل آتی وہ شرمندہ ہوتی اور قسمیں کھاتی کہ میں نے یہ زیور نہیں چھرائے مگر کسی کو آدیہ کی قسم کا یقین نہ آتا آخر وہ سب میں چور مشہور ہو گئی پانچ سال کی عمر تک امرو ایسی ہی شرارتیں اور چوریاں کرتا رہا اپنے سے دگنی عمر کے بچوں سے لڑ پڑتا کبھی خود پیٹتا اور کبھی ان کو لہو لوہان کر گیا تھا اس کی شرارتوں کی وجہ سے سب پریشان تھے مگر خواجہ عبد المطلب کی وجہ سے اس کو کوئی کچھ نہ کہتا تھا ایک روز کسی نے خواجہ صاحب سے کہا کہ یہ تینوں لڑکے بڑے ہو گئے ہیں اب ان کی پڑھائی لکھائی کا بندبست کیا جائے یہ تجویز خواجہ عبد المطلب کو پسند آئی محلے میں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جہاں ایک موٹا تازہ اور بدصورت استاد بچوں کو پڑھایا کرتا تھا اس کی عادت تھی کہ جو بچہ سبق یاد نہ کرتا اسے بے دردی سے مارتا پیٹتا اس کے علاوہ وہ بچوں سے اپنے گھر کے تمام کام بھی کرایا کرتا تھا خواجہ عبد المطلب تینوں لڑکوں کو صاف سترے کپڑے پہنا کر مدرسے میں لے گئے اور استاد کے حوالے کر دیا اس روز تمام بچوں میں مٹھائی بانٹی گئی استاد نے پہلے ہمیر حمزہ اسے اس لڑکوں کی آنکھوں اور چہرے پر شرارت کے اثار نظر آئے لیکن امرو عدب سے گردن جھکائے بیٹھا رہا آخر استاد نے کہا پڑھو بیٹا علف امرو نے بھی کہا پڑھو بیٹا علف یہ سن کر سب لڑکے ہسے استاد نے انہیں زور سے ڈاٹا پھر امرو کی طرف دیکھ کر کہا کہو بیٹا علف کہو بیٹا علف امرو نے بھی اسی طرح استاد کی نکل اتاری اب تو استاد سخت نراز ہوا سمجھ گیا کہ لڑکا بیہت شریر ہے جی چاہا کہ بید مارے مگر کچھ سوچ کر نرمی سے کہا ہاں کہو علف ہاں کہو علف امرو نے کہا اور شرارت سے استاد کی طرف دیکھ کر ہس پڑا یہ حرکت استاد کو تیش میں لانے کے لیے کافی تھی اس نے الٹے ہاتھ کا ایک ایسا تماشہ امرو کے گال پر مارا کہ وہ لڑکتا ہوا دور جا گیا پھر جو اس نے حلک پھار پھار کر رونا شروع کیا تو ایک گھنٹے تک روتا رہا آخر اس کے رونے سے استاد بھی تنگ آ گیا اور لگا خوش آمد کرنے مگر وہ جتنی خوش آمد کرتا امرو کے رونے کی آواز اتنی اونچی ہو جاتی آخر استاد نے امیر حمزہ اور مقبل وفادار سے کہا تم اپنے اس دوست کو سمجھاؤ اس نے رو رو کر سارا مدرسہ سر پر اڑھا لیا ہے راہ چلتے لوگ بھی کھڑے ہو گئے ہیں اور میری طرف گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں اگر امرو چپ نہ ہوا تو لوگ مجھے آ کر ماریں گے اور اپنے بچوں کو بھی مدرسے سے اٹھا کر لے جائیں گے استاد کے کہنے سے امیر حمزہ اور مقبل نے امرو کو سمجھایا تب اس نے رونا بند کیا اور ایک کونے میں بیٹھ کر دوسرے بچوں کا مو چڑھانے لگا بچوں نے استاد سے شکایت کی کہ امرو ہمارا مو چڑھاتا ہے استاد اسے مارنے کے لئے اٹھا تو امرو نے پھر بھوم بھوم کر کے رونا پیٹنا شروع کر دیا یہ دیکھ کر استاد دانت پیستا ہوا اپنی جگہ پر بیٹھ گیا کئی دن گزر گئے امرو نے استاد کی کوشش کے باوجود سبق نہ پڑا بلکہ ایسی شرارتیں کی کہ امیر حمزہ مقبل وفدار اور دوسرے بچوں کی پڑھائی میں بھی رکاوٹ ڈال دی مدرسے کے بچوں نے جب دیکھا کہ امرو کو شرارتوں پر کوئی سزار نہیں مل دی تو وہ بھی اس کی دیکھا دیکھی گستاخ اور شریر ہو گئے اب دو استاد سخت پریشان ہوا سیدھا خواجہ عبد المطلب کے پاس پہنچا اور کہنے لگا جناب امرو کا بیٹا امرو بڑا شریر ہے اس نے شرارتیں کر کر کے مجھے پاگل کر دیا ہے خود پڑتا ہے نہ دوسروں کو پڑھنے دیتا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اسے نہ بیجا کریں غریب استاد کی فریاد سن کر خواجہ عبد المطلب اٹھے اور اس کے ساتھ مدرسے میں آئے کیا دیکھتے ہیں کہ امرو عدب سے بیٹا سبق یاد کر رہا ہے انہوں نے استاد سے کہا آپ تو کہتے تھے کہ امرو خود پڑتا ہے نہ کسی کو پڑھنے دیتا ہے مگر میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنا سبق یاد کر رہا ہے جناب علی یہ بھی اس کی شرارت ہے آپ کو آتے دیکھا تو جھوٹ موٹ سبق یاد کرنے لگا آپ لڑکوں سے پوچھ لیجئے وہ بتائیں گے کہ یہ کیسی حرکتیں کرتا ہے خواجہ عبد المطلب نے لڑکوں سے امرو کے بارے میں پوچھا سب نے کہا کہ یہ بہت شیطان ہے سوائے کھیل کود اور مار دھاڑ کے کچھ نہیں کرتا اب تو خواجہ صاحب کو بھی غصہ آیا دو تھپڑ امرو کے مارے اور اسے مدرسے سے گزیر کر لے جانا چاہا مگر امیر حمزہ اور مقبل وفادار خواجہ صاحب کی ٹانگوں سے لپٹ گئے اور روڑو کر کہنے لگے اگر آپ ہمارے بھائی امرو کو لے جاتے ہیں تو ہم بھی نہیں پڑیں گے خواجہ صاحب نے امیر حمزہ اور مقبل وفادار کو بڑا سمجھایا لیکن وہ امرو سے الگ ہونے کے لیے کسی طرح بھی امادہ نہ ہوئے آخر مجبور ہو کر انہوں نے استاد سے کہا کہ اب کیا کیا جائے یہ لڑکے تو رو رو کر ہلکان ہوئے جاتے ہیں امرو کان دبائے الگ کھڑا تھا خواجہ عبد المطلب نے اس سے کہا امرو شرارتیں چھوڑ دے اور بھلا آدمی بن جا ورنہ مار مار کر چمڑی ادھیڑ دوں گا امرو نے اپنے استاد اور خواجہ صاحب سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ شرارت نہ کروں گا اور پڑھنے لکھنے میں دھیان دوں گا خواجہ چلے آئے کئی دن خیریت سے گزر گئے امرو نے کوئی شرارت نہ کی بلکہ محنت سے سبق یاد کیا استاد کو اتمنان ہو گیا کہ اب یہ شرارت نہیں کرے گا مگر اس بچارے کو کیا خبر تھی کہ امرو دل ہی دل میں نئی نئی شرارتیں سوچ رہا ہیں مدرسہ میں پڑھنے والے لڑکے اپنے گھروں سے کھانا لاتے اور جب دوپہر کو دو گھنٹے کی چھٹی ملتی تو ایک گھنٹے تک سوتے اور جاگنے کے بعد کھا کر پھر پڑھائی میں لگ جاتے ایک دن امرو نے یہ حرکت کی کہ لڑکوں کو خراتے لیدہ دیکھ کر اٹھا سب کا کھانا استاد کے حجرے میں اس کے بستر کے پیچھے چھپا کر چلا آیا اور خود بھی سو گیا ایک گھنٹے بعد لڑکے جا کے اور انہوں نے کھانا تلاش کیا تو سب برطن غائب انہوں نے استاد سے شکایت کی وہ بڑا حیران ہوا کہنے لگا یہ امرو کی شرارت ہے اس کے علاوہ ایسی حرکت کوئی نہیں کر سکتا لیکن امرو کہنے لگا مجھے کیا خبر میں تو سو رہا تھا پھر اس نے لڑکوں سے کہا کہ استاد صاحب کی کوٹلی میں دیکھو کھانا وہی ملے گا یہ کہہ کر خود بھی اٹھا اور سیدھا استاد کی کوٹلی میں جاگوسا لڑکے اس کے ساتھ ساتھ تھے ادھر ادھر سامان الٹ پلٹ کر کہ استاد کا بستر دیکھا والا تو کھانے سے برے ہوئے سب برطن وہاں موجود تھے لڑکوں نے یہ دیکھ کر شور مچایا کہ استاد خود چوری کرتے ہیں اور دوسروں کا نام لگاتے ہیں لڑکوں کا شور سن کر چند رہگیر بھی آگئے اور انہوں نے پوچھا کیا بات ہے عمرو جھٹ سے بول اٹھا ہمارے استاد بھی عجیب آدمی ہیں خود لڑکوں کا کھانا چورا کر اپنے بسر میں چھپا دیتے ہیں اور نام میرا لیتے ہیں کہ میں نے یہ حرکت کی ہے بچارہ استاد حقا بقا عمرو کی شکل دیکھ رہا تھا رہگیروں نے بھی اسے شرمندہ کیا اور کہا استاد ہی چوری کرے گا تو شاگر تو پکے ڈاکو نکلیں گے استاد نے قسمیں کھائیں کہ کھانا میں نے ہر کس نہیں چورایا اور یہ عمرو کی شرارت ہے مگر کسی نے اس کا اعتبار نہ کیا آخر وہ تیش میں آیا اور بیعت لے کر عمرو کی طرف لپکا ابھی تین چار بیعت ہی مارے تھے کہ عمرو نے اپنا قصور مان لیا اور کہا یہ حرکت میں نے ہی کی تھی عمرو اب استاد کا دشمن ہو گیا اور ہر وقت بتلا لینے کی فکر میں لگا رہتا ایک دن موقع مل گیا چپکے سے استاد کی قیمتی پگڑی اٹھائی اور سیدھا حلوائی کی دکان پر پہنچا اسے کہا کہ استاد نے اپنی پگڑی بھیچی ہے اور کہا ہے کہ پانچ روپے کی مٹھائی دے دو کل پیسے دے کر پگڑی واپس منگوالوں گا حلوائی نے پگڑی لے کر مٹھائی ایک ٹوکری میں رکھی اور عمرو کے حالے کی عمرو ٹوکری لے کر مدرسے میں آیا دوپہر ہو چکی تھی سب لڑکے اور استاد گہری نیند سو چکے تھے عمرو نے ٹوکری استاد کے سرانے رکھی اور خود بھی سو گیا تیسرے پہر آنکھ کھلی تو استاد نے اپنے سرانے مٹھائی کی ٹوکری دیکھی قریب ہی عمرو بیٹھا تھا اس سے پوچھا کیوں عمرو تمہیں معلوم ہے یہ ٹوکری کون لائے ہے جناب میرے والد دائے تھے بہت دیر بیٹھے رہے مگر آپ سو رہے تھے آخر مجھ سے کہہ کر چلے گئے کہ اپنے استاد کے خدمت میں پیش کر دینا یہ سن کر استاد صاحب بہت خوش ہوئے ٹوکری کھولی تو موں میں پانی بھرایا انہوں نے ایک ایک دانہ مٹھائی کا لڑکوں کو دیا اور دو تین دانے خود کھا کر ٹوکری اپنی کٹلی میں لے جا کر رکھ دی کہ شام کو اپنے گھر لے جائیں گے شام ہوئی تو استاد صاحب نے لڑکوں کو چھٹی دے دی اور خود بھی گھر جانے کی تیاری کرنے لگے مگر اب جو پگڑی تلاش کرتے ہیں تو کہیں نہیں ملتی ادھر ڈھونڈا ادھر دیکھا مگر پگڑی کہیں نظر نہ آئی بڑے پریشان ہوئے لڑکوں کو پہلے ہی چھٹی دے چکے تھے پوچھتے کس سے آخر ایک چادر سر سے لپیٹی اور گھر کی طرف چلیں مٹھائی کی ٹوکری ہاتھ میں تھی بازار میں سے گزرے تو حلوائی نے آواز دی جناب استاد صاحب ادھر تشریف لائیے آپ سے ایک بات کہنی ہے کیا بات ہے استاد نے حلوائی سے پوچھا حلوائی نے پگڑی نکال کر سامنے رکھی اور کہنے لگا حضور آپ پر ہمیں پورا پورا اعتبار ہے پگڑی بھیجنے کی کیا ضرور تھی جب چاہے مٹھائی منگا لیے گا کیجئے استاد صاحب نے اپنی پگڑی دیکھی تو ان کا خون کھول اٹھا کہنے لگے بھائی یہ تو بتاؤ کہ پگڑی تمہارے پاس کون لائیا تھا اور تم نے مٹھائی کتنے کی دی تھی جناب آپ کا ایک شاگرد پگڑی لائیا اس کا نام شاید عمرو ہے امیہ کا لڑکا ہے پانچ روپے کی مٹھائی ٹوکری میں بندوا کر لے گیا تھا استاد نے کچھ نہ کہا اور جیب سے پانچ روپے نکال کر ہلوائی کو دیئے پگڑی سر پر رکھی اور دل ہی دل میں عمرو کو کوست ہوئے گھر بہنچے ساری رات غم اور غصے کے مارے استاد کو نیند نہ آئی کئی بار بیوی نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے لیکن انہوں نے کچھ نہ بتایا اگر اس وقت عمرو ان کے ہاتھ لگ جاتا تو نجانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے رہ رہ کر دانت پیستے اور بڑ بڑاتے تھے ٹھہر جا بچو جاتا کہاں ہے صبح و مدرسے میں کسی طرح آ جا پھر تیری بہت رگت بناؤں گا کہ ساری عمرو یاد رکھے گا عمرو سے انتقام لینے کی دھن میں استاد مو اندھیرے مدرسے میں آ پہنچے آہستہ آہستہ سب لڑکے بھی آئے پھر خواجہ عبد المطلب کے ساتھ امیر حمزہ مقبل وفدار اور عمرو بھی آتے دکھائی دئیے خواجہ صاحب کے اشارے پر عمرو نے جھک کر استاد کے پاؤں پکڑ لیے اور اپنی خطا کی معافی مانگی خواجہ عبد المطلب نے جیب سے دس روپے نکال کر استاد کو دیئے اور کہا پانچ روپے مٹھائی کے اور پانچ روپے میری جانب سے قبول فرمائیے میں حمزہ کی سفارش پر آیا ہوں عمرو نے سارا قصہ اپنے دوستوں کو سنایا انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب استاد عمرو کی بری طرح ٹھکائی کریں گے اس لیے میں ساتھ چل کر عمرو کو معافی دلا دوں اسے معاف کر دیجئے آئندہ شرارت کرے گا تو میں خود اس کی ہڈیاں دوڑ دوں گا غرض انہوں نے ایسی باتیں کی کہ استاد کا سارا غصہ جاتا رہا انہوں نے عمرو کو معاف کیا اور کہا اس دفعہ خواجہ صاحب کی سفارش پر سزاد یہ بغیر شوڑ دیتا ہوں لیکن آئندہ ہرگز معاف نہ کروں گا پندرہ روز گزر گئے عمرو نے اس دوران میں کوئی شرارت نہ کی بلکہ ایسا نیک اور سیدھا بن گیا کہ استاد کو اس کی یہ حالت دیکھ کر حیرت ہوئی شرارت کرنا تو ایک طرف رہا وہ دوسرے شریر بچوں کو بھی روکتا تھا اب استاد اس سے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے آہستہ آہستہ عمرو سے اپنے گھر کے کام لینے شروع کیے ایک دن کسی لڑکے کا باپ نہائیت امدہ کھانا پکوا کر استاد کے لیے لائے استاد نے عمرو کو بلائے اور کہا عمرو ادھرہا دیکھئے کپڑے میں بندیوی ایک ٹوکری ہے اسے ہمارے گھر لے جا خبردار راستے میں ہرگز نہ کھولنا اس میں مرغہ بند ہے اگر تُو نے کھولا تو نکل کر بھاگ جائے گا جناب میں اتنا بے وکوف نہیں ہوں کہ ٹوکری کھول کر مرغے کو بھگا دوں عمرو نے جواب دیا آپ اتمنان رکھئے میں یہ سمان حفاظت سے آپ کے گھر پہنچا دوں گا یہ کہہ کر باہر نکلا اور استاد کے گھر کی طرف چلا کچھ دور جا کر اس نے ٹوکری کھولی کھجوروں کے ہلوے اور بھنے ہوئے کوشت کی خوشبور ناک میں پہنچے بے چین ہو گیا سوچے سمجھے بغیر سارا کھانا جھٹ پٹ ہڑپ کیا کچھ ہڑیاں بوٹیاں باقی بچی تو وہ آوارا کتوں کے آگے ڈال دیں پھر ٹوکری کو اسی طرح کپڑے میں باندھا اور استاد کے گھر کا دروازہ جا کھٹ کٹ آیا استاد کی بیوی دروازے پر آئی اور پوچھنے لگی اے لڑکے کہاں سے آیا ہے اور تیرے ہاتھ میں کیا ہے امہ جان میں مدرسے سے آیا ہوں عمرو میرا نام ہے استاد نے یہ کھانا بیجا ہے اور کہا ہے کہ جب تک میں نہ آ جاؤں اسے ہرکز نہ کھولنا اور ہاں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ آج شام کا کھانا پکانے کی ضرورت نہیں استاد کی بیوی نے ہاتھ بڑھا کر ٹوکری لے لی عمرو نے سلام کیا اور چلایا مدرسے میں پہنچ کر استاد سے کہا کہ ٹوکری گھر پہنچا دی ہے تو نے اسے کھولا تو نہیں تھا استاد نے عمرو کی طرف غور سے دے کر پوچھا نہیں جناب میں بھلا کیوں کھولتا عمرو نے معصوم چہرہ بنا کر جواب دیا اچھا آج تیری چھٹی استاد نے کہا اور عمرو اچھلتا کوتا باہر چلا گیا شام کو استاد نے وقت سے کچھ پہلے ہی لڑکوں کو چھٹی دے دی اور خود مزہدار کھانے کی دھن میں جلدی جلدی گھر پہنچے بھوک کے مارے برا حال تھا بیوی سے پوچھا آج کیا پکایا ہے کچھ نہیں پکایا تم نے کہلا بھیجا تھا کہ آج کچھ مت پکانا میں نے کہلا بھیجا تھا استاد نے حیرس سے کہا اوفو تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو خود ہی تو عمرو کو ٹوکری دے کر بھیجا اور کہلایا کہ کھانا مت پکانا اور اب ایسی الٹی بات کر رہے ہو استاد نے ایک لمحے کے لیے سوچا سمجھ گئی کہ عمرو نے شرارت کی ہے مگر اس چھوٹ میں فائدہ ہی رہا کھانا پکتا تو خواہ مخواہ ضائع ہو جاتا ٹوکری خاصی بھاری ہے اس میں ضرورت سے زیادہ کھانا ہوگا اچھا تم اس ٹوکری میں سے کھانا نکال کر گرم کرو میں اتنے میں ہاتھ مو دھولو استاد نے کہا تم خود ہی گرم کر لو بیوی نے نراز ہو کر کہا میں تو ٹوکری کو ہاتھ تک نہ لگاؤں گی تم نے یہ کیوں کہلایا تھا کہ میرے آنے سے پہلے ٹوکری ہرگز نہ کھولی جائے کیا میں اتنی ندیدی ہوں کہ کھانا چورا کر کھا جاتی ارے تم سمجھتی تو ہو نہیں بیکار لڑتی ہو استاد نے جلا کر کہا وہ تو میں نے چال چلی تھی تمہیں معلوم ہے کہ عمرو کیسا شریر ہے راستے میں ٹوکری ضرور کھولتا اور کھانا ہڑپ کر جاتا میں نے اسے کہا تھا کہ ٹوکری میں مرغا بند ہے اگر اسے کھولا تو مرغا نکل کر بھاگ جائے گا یہ کہہ کر استاد نے ٹوکری اٹھائی تو وزن میں کچھ ہلکی محسوس ہوئی دل دھک دک کرنے لگا کابتے ہاتھوں سے اس پر بندہ ہوا کپڑا کھولا اور برطن دیکھے تو سب خالی اپنا سر پیٹ لیا اور برطن اس زور سے اٹھا کر دیوار پر مارے کہ کچھی دیوار دھڑام سے گر گئی پڑوسیوں نے سمجھا کہ زلزلہ آ گیا ہے سب چیختیں چلاتے ہوئے باہر گلی میں نکل آئے آخر استاد نے انہیں بتایا کہ زلزلہ نہیں آیا خالی برطن دیوار پر دیمارے تھے اس سے دیوار گر گئی اس وقت تک بازار بھی بند ہو چکا تھا ورنہ کھانا بازار سے آ جاتا ساری رات بیچارے استاد بھوک سے بلبلاتے اور عمرو کو برا بلا کہتے رہے دن نکلا تو استاد بازار سے ناشتہ کر کے مدرسے گئے دیکھا کہ عمرو سب سے پہلے آیا ہوئے اور مدرسے میں جھاڑو دے رہا ہے اس نے استاد کو دیکھ کر عدب سے سلام کیا اور ان کے جوتے اتارنے کو دوڑا استاد نے عمرو کے کان پکڑ کر کہا کل تو نے مجھے بھوکا مارا سارا کھانا کھا گیا اور خالی برطن میرے گھر دے آیا جناب میں نے تو کچھ نہیں کھایا عمرو نے جواب دیا آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ٹوکری ہرکز نہ کھولنا اس میں مرغا بند ہے بھاگ جائے گا کیا میں مرغے کو کچھا چبا گیا استاد نے دل میں سوچا کہ یہ لڑکا میرے بس کا نہیں میں اسے پڑھانے سے باز آیا ابھی جا کر خواجہ صاحب سے کہتا ہوں کہ اسے مدرسے نہ بھیجا کریں یہ فیصلہ کر کے وہ اٹھے اور خواجہ عبد المطلب کے مکان کا رکھ گیا عمرو سمجھ گیا کہ استاد خواجہ صاحب سے شکایت کرنے جا رہے ہیں وہ بھاگا بھاگا امیر حمزہ کے پاس پہنچا اور بولا میں تو یہاں سے بھاگتا ہوں اب گھر نہیں جاؤں گا زندگی رہی تو پھر ملیں گے امیر حمزہ اور مقبل وفدار یہ سن کر رو پڑے انہیں عمرو سے بڑی محبت دی اور ایک لمحے بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے کہنے لگے عمرو اگر تو شہر چھوڑ کر جاتا ہے تو ہم بھی تیرے ساتھ چلیں گے یہ کہہ کر دونوں اٹھ کھڑے ہوئے ان کے ساتھ دس بارہ لڑکے اور بھی اٹھے اور یہ گروہ شہر سے نکل کر پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گیا ایک سنسان پہاڑ کے غار میں سب لڑکے چھپ کر بیٹھ گئے جب شام قریب آئی اور سورج مغرب کی طرف جھکنے لگا تو بھوک کے مارے سب کا برا حال ہو گیا امیر حمزہ نے عمرو سے کہا یار تیری وجہ سے ہم یہاں آ گئے اور تو اتمنان سے بیٹھا ہے ہمارے کھانے پینے کا کچھ انتظام کر یہ کونسی بڑی بات ہے عمرو نے کہا میں ابھی شہر جا کر کھانا لاتا ہوں اور وہ غار سے نکل کر دوڑتا ہوا شہر کے جانب چلا ایک کسائی کی دکان کے پچھوارے چھچڑے اور ہڈیاں پڑی تھی اس ڈیر میں سے اونٹ کی ایک باریک آن تلاش کی اور زبیدہ نام کی ایک بڑیہ کے مکان پر پہنچا اس بڑیہ نے بہت سے مرگیاں پال رکھی تھی اور ان کے انڈے بیچ کر گزر اوقات کرتی تھی عمرو دیوار پر چڑھ کر سہن میں گود گیا کچھ فاصلے پر کئی مرگیاں دانا دنگا چک رہی تھی اور بڑیہ پیٹ پھیرے بیٹھی تھی عمرو دبے پاؤں مرگیوں کے قریب گیا اور اونٹ کی لمبی آنٹ کے ایک سیرے پر گرہ لگا کر مرگیوں کی طرف پھینکی آنٹ کا ایک سیرہ اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھا ایک مرگی دانا چکتے چکتے ادھر آئی اور آنٹ کو نگلنے کی کوشش کرنے لگی عمرو نے جھٹ آنٹ کا دوسرا سیرہ اپنے موں میں دبایا اور پھونک ماری آنٹ میں ہوا بھری تو وہ پھول گئی اور گرہ کا پھندہ مرگی کے گلے میں اٹک گیا مرگی کے گلے سے آواز تک نہ نکلی عمرو نے بڑھ کر اسے پکڑا اور کمیز کے نیچے چھپا کر دیوار بھاندھ کر باہر نکل آیا پھر مکان کے پچھوڑے جا کر چار پانچ پتر سہن میں پھینکے بڑیہ گھبرا کر مکان سے باہر نکلی عمرو پھر مکان میں کودہ اور انڈوں کی ایک ٹوکری اٹھا کر بھاگ گیا یہاں سے وہ سیدھا ایک کبابی کی دگان پر جا پہنچا مرگی اور انڈے اس کے حوالے کیے اور کہا اس مرگی کے کباب اور ان انڈوں کا حلوہ جلدی تیار کر دو دو روپے کی روٹیاں اور کلچے بھی لگا دے میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا خواجہ عبد المطلب کے ہاں چند مہمان آ گئے ہیں ان کی دعوت کرنی ہے اپنا ایک نوکر میرے ساتھ بھیج دے وہ پیسے لے کر آ جائے گا بیچارے کبابی نے خواجہ عبد المطلب کا نام سن کر سب کام چھوڑا اور جلدی جلدی مروحی زبا کر کے اس کے کباب بنائے پھر انڈوں کا حلوہ تیار کیا روٹیاں اور کلچے اس کے پاس پہلے سے تیار تھے سارا کھانا ایک بڑے سے تھال میں لگا کر اپنے نوکر کے سر پر رکھوایا اور کہا کہ اس لڑکے کے ساتھ خواجہ عبد المطلب کے گھر چلا جا کھانا وہاں دے کر جتنے پیسے وہ دیں لے کر آ جانا امرو جب خواجہ عبد المطلب کے گھر کے قریب پہنچا تو نوکر سے کہا مہمان دیوان خانے میں بیٹھے ہیں لا کھانے کا تھال میرے سر پر رکھ دے اور تو خود مکان کے پچھلے دروازے سے اندر چلا جا وہاں خواجہ صاحب ہوں گے ان سے پیسے لے لینا نوکر نے ایسا ہی کیا امرو نے دوڑ لگائی اور غار میں آ کر دم لیا سب لڑکوں نے مزیدار کھانا خوب پیٹ بھر کر کھایا اور اتمنان سے پیر پھلا کر سو گئے اب ذرا ادھر کی سنئے کہ خواجہ عبد المطلب کے گھر میں کیا ہوا استاد خواجہ کے پاس بیٹھا رو رو کر اپنی داستان سنا رہا تھا اور خواجہ صاحب غصے سے کام رہتے کہ اتنے میں مرگیاں بیچنے والی بڑھیا بھی آ پہنچی اور شکایت کی کہ امیہ کا بیٹا امرو میرے گھر میں آن گودا اور ایک مرگی اور انڈوں کی ٹوکری اٹھا کر بھاگ گیا خواجہ عبد المطلب نے مرگی اور انڈوں کی قیمت بڑھیا کے حوالے کی اور ابھی وہ دعائیں دیتی ہوئی گھر سے باہر نکلے ہی تھی کہ کبابی کا نوکر آ پہنچا کیا بات ہے کہاں سے آئے ہو خواجہ صاحب نے پوچھا جنابے والا میں کبابی کا نوکر ہوں تھوڑی دیر پہلے امیہ کا لڑکا امرو ہماری دکان پر ایک مرگی اور انڈوں کی ٹوکری لے کر آیا اور کہا کہ خواجہ عبد المطلب کے ہاں چند مہمان آ گئے ہیں ان کے لیے اس مرگی کے کباب اور انڈوں کا حلوہ تیار کر دو اس کے علاوہ دو روپے کے کلچے اور روٹیاں بھی دے دو ہم نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا اور امرو میرے سر پر کھانے کا تھال رکھوا کر یہاں تک آیا اور پھر تھال خود لے گیا اور مجھے آپ کے دیوان خانے میں بیٹھنے کی ہدایت کی اب پتہ چلا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے نہیں منگوائی تھی خدا امیہ کے لڑکے کو غارت کرے کمبخت شلاوا ہے چلاوا اپنے ساتھ میرے لڑکے حمزہ کو بھی برباد کر رہا ہے خواجہ عبد المطلب نے دانت پیستے ہو کہا پھر کبابی کے نوکر کو بھی پیسے نکال کر دیئے وہ سلام کر کے رخصت ہوا اب استاد نے کہا جناب میں اس لڑکے کو پڑھانے سے باز آیا آپ امیر عمزہ اور مقبل کو مدرسے میں بھیج سکتے ہیں لیکن عمرو کو میں کسی قیمت پر نہیں پڑھاؤں گا یہ کہہ کر استاد صاحب رونے لگے ملہ جی اب تو آپ گھر جائیے خواجہ صاحب نے کہا رات ہو گئی ہے اس وقت عمرو اور اس کے دوستوں کو ڈھونڈنا مشکل ہے صبح و مدرسے کے لڑکوں کو بھیجیئے وہ ان کو پکڑ کر لائیں گے پھر دیکھئے گا میں اس عمرو کی کیا درگت بناتا ہوں اگلے روز استاد نے پچاس ساٹھ لڑکوں سے کہا کہ وہ لکڑیاں اور ڈنڈے لے کر پہاڑ کی طرف جائیں وہاں عمرو امیر حمزہ مقبل وفدار اور دوسرے لڑکے چھپے ہوئے ہیں انہیں جا کر پکڑ لائیں لڑکے فوراں روانا ہو گئے عمرو اس وقت پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا تھا اس نے لڑکوں کی فوج کو آتے دیکھا تو خوب ہنسا اپنی چھوٹی سی کمان اور تیر نکال لئے عمرو نے پتھروں کا ڈھیر جمع کر لیا امیر حمزہ کو اپنے بازوں کی قوت پر بھروسہ تھا وہ جانتے تھے کہ کوئی لڑکا ان سے کشتی میں نہیں جی سکتا جو بھی ادھر آئے گا اسے اٹھا کر زمین پر دے ماریں گے لڑکوں کی فوج نے عمرو اور امیر حمزہ کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی تو عمرو نے پتھروں کی بارش برسا دی اور مقبل کی کمان سے تیر نکلنے لگے حملہ کرنے والے سب لڑکے گرتے پڑتے وہاں سے بھاگے کئی لڑکوں کے دو کپڑے بھٹ گئے تھے اور کئی زخمی ہو گئے استاد نے اپنے شاگردوں کا یہ حال دیکھا کہ عمرو اور حمزہ کو پکڑنے کے بجائے اپنی ہی مرمت کروا آئے ہیں تو انہیں لے کر سیدھا خواجہ عبد المطلب کے پاس پہنچا اور سب حل کہا خواجہ صاحب نے اپنا سونٹا سنبھالا اور استاد کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی طرف چل پڑے عمرو اور اس کے ساتھی اپنے اپنے مورچوں میں دبکے ہوئے تھے انہیں سانو گمان بھی نہ تھا کہ خواجہ عبد المطلب خود آ جائیں گے سب سے پہلے عمرو نے خواجہ صاحب اور استاد کو آتے دیکھا کہنے لگا یار حمزہ غضب ہو گیا تمہارے والد آ گئے بھائی میں تو اب بھاگتا ہوں زندگی رہی تو پھر ملیں گے یہ کہہ کر اس نے بھاگنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ حمزہ نے ہاتھ پکڑ لیا خواجہ صاحب کے خوف سے عمرو تھر تھر کام رہا تھا حمزہ کی بڑی منت سماجت کی کہ مجھے چھوڑ دے مگر حمزہ نے ایک نہ سنی جب خواجہ صاحب پہاڑ کے قریب آ کر اونٹ پر سے اترے تو امیر حمزہ غار سے نکل کر اپنے والد کے استقبال کو آئے اور ان کے قدموں پر گر پڑے خواجہ صاحب نے اپنے چہیتے بیٹے کو سینے سے لگایا مقبل وفدار کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے وہ شریر کہاں ہے آج اس کی خیر نہیں میں اس کے کرتوتوں سے تنگ آ گیا ہوں سارے شہر میں اس کی وجہ سے میری بدنامی ہو رہی ہے ابباجان اسے ماف کر دیجئے امیر حمزہ نے عدب سے کہا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ عمرو اب کوئی شرارت کرے گا تو میں خود اسے سزا دوں گا عمرو کو لڑکوں نے ایک بڑے سے پتھر کے بیجے چھپا رکھا تھا امیر حمزہ گئے اور عمرو کو لاکر خواجہ صاحب کے قدموں پر گرا دیا خواجہ صاحب کا جیت ہو چاہتا تھا کہ اس کی اچھی طرح مرمت کریں لیکن اپنے بیٹے کی سفارش سے کچھ نہ کہا استاد کو سو روپے کی تھیلی دی اور تینوں لڑکوں کو لے کر گھر واپس آ گئے عمرو کا مدرسے جانا بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اس واقعہ کے کچھ دن بعد کا ذکر ہے اس دن مدرسے میں چھٹی تھی امیر حمزہ اور مقبل گھر میں بیٹھے تھے کہ عمرو باہر سے آیا اور کہنے لگا تم یہاں بیٹھے اور باہر بڑا سوہانا موسم ہے آو آج باغ کی سیر کریں تینوں دوست باغ کی سیر کرنے کے لیے نکلے مکہ سے کچھ فاصلے پر خجوروں کا ایک چھوٹا سا باغ تھا یہ وہی پہنچے اور ادھر ادھر پھرنے لگے آخر امیر حمزہ اور مقبل تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئے اور عمرو ایک درخت پر چڑھ کر کھجوریں توڑنے لگا تھوڑی دیر بعد بہت سی کھجوریں اپنی جھولی میں بھر کر لیا اور الگ بیٹھ کر کھانے لگا امیر حمزہ نے کہا عمرو یہ کیا بتمیزی ہے لاؤ تھوڑی سی کھجوریں ہم کو بھی دو بھائی صاحب میں اتنی محنت سے درخت پر چڑھا اور کھجوریں توڑ کر لیا ہوں تمہیں شوق ہے تو تم بھی توڑ لاؤ میں نہ دوں گا عمرو کی یہ بات سن کر امیر حمزہ کو غصہ آیا بڑھ بڑھاتے ہوئے اٹھے اور ایک درخت پر چڑھنے لگے عمرو نے ہس کر کہا واہ واہ کیا بہادری ہے ارے بھائی درخت پر چڑھنا تو ہم جیسے دبلے پتلے لوگوں کا کام ہے تم پہلوان ہو درخت اکھاڑ کر کھجوریں کھاؤ اب تو امیر حمزہ کے غصے کی حد نہ رہی سوچے سمجھے بغیر زور لگایا اور درخت اکھاڑ کر پھینک دیا یہ دیکھ کر عمرو اور مقبل حیران رہ گئے لیکن عمرو نے فوراں کہا اجی یہ تم نے کیا کمال کیا ایسا کمزور درخت تو میں بھی اکھاڑ سکتا ہوں امیر حمزہ دوسرے درخت کی طرف بڑے اور اسے بھی اکھاڑ کر پھینک دیا عمرو نے پھر کہہ کہا لگایا اور بولا بس دیکھ لیا آپ کی طاقت اس درخت کی جڑے تو پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی امیر حمزہ تیسرے درخت کی طرف گئے اور زور لگا کر اسے بھی جڑ سے اکھار دیا پھر چوتھے اور سب سے بڑے درخت کو گرایا پانچوے درخت کی جانب چلے ہی تھے کہ عمرو نے ڈانٹ کر کہا خواجہ عبد المطلب کے بیٹے کیا تو دیوانہ ہو گیا ہے سارے باغ کو اجارنے کا ارادہ ہے امیر حمزہ یہ سن کر شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے خدا تجھے نیکی کی ہدایت دے میں تیری باتوں میں آ کر سارا باغ ہی اجارنے لگا تھا اتنے میں باغ کا مالک بھی آن پہنچا چار درخت گرے ہوئے دیکھے تو سخت پریشان ہوا عمرو سے پوچھنے لگا کیوں میاں صاحبزادے یہ درخت کس طرح گرے بڑی تیز آندھی آئی تھی اسی کی وجہ سے ان درختوں پر آفت آئی ہے عمرو نے جواب دیا آندھی مالک جلہ اٹھا یہ کیا بکواس ہے آندھی آئے اور مجھے بتنا چلے امیر حمزہ اور مقبل ہس پڑے آخر مالک نے خوش آمد کی تب امیر حمزہ نے بتایا کہ عمرو کی وجہ سے یہ حرکت مجھ سے ہوئی اب تو ہمارے ساتھ چل ہر درخت کے بدلے ہم تجھے ایک سرخ اونٹ دیں گے باغ کا مالک یہ سن کر خوش ہوا اور اس کا سارا رنج دور ہو گیا امیر حمزہ اسے اپنے ساتھ لے کر آئے غلاموں کو حکم دیا کہ ہمارے ابا جان کے ایک ہزار سرخ اونٹوں میں سے چار اونٹ اس شخص کو دے دو غلاموں نے اسی وقت حکم کی تعمیل کی امیر حمزہ اور مقبل تو گھر چلے گئے لیکن عمرو اس شخص کے پیچھے پیچھے چلا اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی کہ خجوروں کے چار درختوں کے بدلے میں اتنے قیمتی چار اونٹ یہ ہتھیا کر لے گیا تھوڑی دور جا کر اسے روکا اور کہنے لگا اوہ بھائی تو بڑا خراب آدمی ہے تُو نے حمزہ کے خوش آمد کر کے یہ اونٹ ہتھیا لیے ابھی جا کر خواجہ صاحب سے تیری شکایت کرتا ہوں یہ سن کر وہ بیچارہ سخت کبرایا گرگڑا کر کہنے لگا حمزہ نے بھی تو میرے باغ کے چار درخت اکھار جالے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہاں کی شرافت ہے کہ چار درختوں کے بدلے میں تُو کئی ہزار روپے کے اونٹ لے جائے عمرو نے کہا پھر تم ہی کچھ بتاؤ اس نے کہا ان میں سے ایک اونٹ مجھے دے دے عمرو نے مسکرا کر کہا باغ کا مالک ڈرتا تھا کہ اگر عمرو نے خواجہ عبد المطلب سے شکایت کر دی تو شاید وہ سب ہی اونٹ چھین لیں اس نے کچھ کہے بغیر ایک اونٹ عمرو کے حوالے کر دیا اب عمرو سیدھا منڈی میں پہنچا ایک ہزار روپے میں اونٹ بیچا اور ہنستا کھیلتا گھر آیا امیر حمزہ نے ہزار روپے کی تھیلی عمرو کے پاس دیکھی تو کہنے لگے سچ چچ بتا یہ رقم کہاں سے آئی یاد رکھ اب میں تجھے اپا جان کے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا بھائی صاحب یہ میری محنت کی کمائی ہے عمرو نے جواب دیا اور پھر مزے لے لے کر ساری کہانی حمزہ اور مقبل کو سنائی وہ خوب ہسے اور کہا خدا کی پناہ کمبخت کسی پر تو ترس کھایا کر اس غریب شخص سے ایک اونٹ چھیندے ہوئے تجھے ذرا شرم نہ آئی وہ ایسا کونسا شریف آدمی تھا عمرو نے کہا وہ تم کو بے وقوف سمجھ کر چار اونٹ ہتیانا چاہتا تھا وقت پر لگا کر اڑتا رہا عمیر حمزہ مقبل وفادار اور عمرو نے بچپن کی حدے تیہ کر کے جوانی کی منزل میں قدم رکھا ان کی آپس میں محبت روز بروز بڑھتی گئی عمرو کی شرارتیں آیاریاں اور چلاکیاں ختم ہونے میں نہ آتی تھی اب اس میں ایک خاص بات یہ پیدا ہو گئی تھی کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی طرح دولت حاصل کرنے کے لیے ایک دن جبکہ تینوں دوست اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے بازار کی رونک دیکھ رہے تھے کہ ایک جلوس آیا اور شہر سے باہر جانے والے راستے پر جل پڑا عمیر حمزہ نے عمرو سے کہا ذرا معلوم تو کرو کہ یہ لوگ شہر سے باہر کس لیے جا رہے ہیں ابھی بتا کر کہا تھا عمرو نے کہا اور باہر نکل کر جلوس کے ساتھ ہو لیا پھر آدھ گھنٹے بعد واپس آ کر عمیر حمزہ سے کہنے لگا ہم یہاں بیٹھے ہیں اور شہر کے باہر زبردست میلہ لگا ہے ملک ملک کے سوداغر آئے ہوئے ہیں سینکڑوں خیمے لگے ہیں بڑی رونک ہیں ایک سوداغر گھوڑے لے کر آیا ہے خدا بہتر جانتا ہے ایسے خوبصورت اور طاقتور گھوڑے میں نے کبھی نہیں دیکھے عمرو نے گھوڑوں کی ایسی تعریف کی کہ عمیر حمزہ میلے میں جانے کے لیے بیچین ہو گئے انہیں بچپن ہی سے گھوڑ سواری کا شوق تھا اور جوان ہو کر تو وہ بڑے ماہر شہ سوار بن گئے تھے سارے عرب میں ان جیسا شہ سوار کوئی اور نہ تھا انہوں نے اسی وقت عمرو اور مقابل کو ساتھ لیا اور میلے میں پہنچ گئے تینوں دوست سب سے پہلے اس سوداغر کے خیمے کی طرف گئے جو گھوڑے لائیا تھا اس کے گھوڑے ایک باڑے میں کھڑے تھے عمیر حمزہ نے ان گھوڑوں کو دیکھا اور کہا بہت خوبصورت اور امدہ جانور ہیں ہم ان میں سے چند گھوڑے ضرور خریدیں گے وہ گھومتے پھرتے ایک شامیانے کے قریب پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شاندار ابلک گھوڑا شامیانے کے نیچے زنجیروں سے بندہ کھڑا ہے اس کا جسم اتنا خوبصورت تھا کہ عمیر حمزہ دیکھتے ہی بیچین ہو گئے اور سوداغر سے کہا اس گھوڑی کی کیا قیمت ہے سوداغر نے عمیر حمزہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ہنس کر بولا صاحبزادے ابھی جوان ہو دنیا نہیں دیکھی جاؤ اپنے ماں باپ کے کلیجے سے لگ کر بیٹھو تم اس گھوڑے کی سواری کے لائق نہیں کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ اسے میں نے زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے یہ کسی کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیتا سواری کرنا تو در کنار اب تک کئی آدمیوں کو دوسری دنیا میں پہنچا چکا ہے یہ باتیں سن کر امیر حمزہ تو چپ رہے لیکن عمروں کو تیش آ گیا آنکھیں نکال کر بولا اے سوداغر اگر تو ہمارا مہمان نہ ہوتا تو ابھی تیری لاش پھڑکتی بھی نظر آتی جانتا بھی ہے کہ تو کس سے بات کر رہا ہے یہ مکہ کے سردار خواجہ عبد المطلب کے لڑکے امیر حمزہ ہیں جن کی بہادری اور شاہ سواری کا سارا عرب قائل ہے سوداغر یہ تقریر سن کر ہسا اور کہنے لگا ممکن ہے تم صحیح کہتے ہو لیکن میں تو جب مانوں کہ امیر حمزہ صاحب اس گھوڑے پر سواری کر کے دکھائیں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو گھوڑا مفت میں دے دوں گا سوداغر کی یہ الفاظ سن کر عمروں کے دل میں لالچ نے سروبھارا سوچنے لگا اگر میں اس پر سواری کر کے دکھا دوں تو اتنا قیمتی گھوڑا مفت ہاتھ آ جائے گا دس بارہ ہزار سے کم میں نہ بکے گا یہ سوچ کر سینہ پھولایا اور سوداغر سے کہا اے شخص سن یہ مریل گھوڑا امیر حمزہ جیسے پہلوان کی سواری کے لائق نہیں ہاں مجھ جیسا خادم ضرور اس پر چڑھ سکتا ہے پرے ہٹ میں اس پر سوار ہوتا ہوں عمروں کی شکل دیکھ کر سوداغر حیران ہوا کہنے لگا اے لوگو یہ لڑکا خورم خافنی جان کا دشمن ہوا ہے گھوڑے نے اگر ہلکی سے بھی لات مار دی تو سیدھا بوہیرہ عرب میں جا گرے گا اسے سمجھاؤ ورنہ میں اس کی زندگی کا ذمہ دار نہیں لوگوں نے عمروں کو اس ارادے سے باز رہنے کا مشورہ دیا لیکن اس نے سب کو ڈانٹ دیا پھر گھوڑے کے چاروں طرف چکر لگایا گھوڑے نے بھی لال لال آنکھوں سے عمروں کو گھورا اور نتھنے پھولائے عمروں نے جو ہی اس کی پیٹ پر ہاتھ رکھا وہ اچھلا اور اس زور سے ہنون آیا کہ عمروں لڑکنیاں کھاتا ہوا عمیر حمزہ کے قدموں میں آن گرا عمیر نے اسے اٹھا کر کپڑے جھاڑے اور چکے سے کھا آ میرے ساتھ چل میں تجھے گھوڑے پر بٹھاتا ہوں خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو عمروں نے کہا میرے باپ کی توبہ جو میں کبھی اس بدماش گھوڑے کے نزدیک جاؤں آپ اس حوالی کا شوق پورا کیجئے بندہ تو یہاں سے رخصت ہو کر خواجہ صاحب کی خدمت میں جاتا ہے ان کو بتا تو دوں کہ حمزہ خودکشی کا ارادہ کر رہے ہیں خبردار جو تم یہاں سے ہلے دیکھتے جاؤ میں اب یہ گھوڑا حاصل کرتا ہوں یہ کہہ کر عمیر حمزہ گھوڑے کے قریب گئے اور اس کے زنجیرے کھولنے کا حکم دیا سوداگر کی اجازت سے اس کے نوکروں نے زنجیرے کھول دی عمیر حمزہ نے اس کی لگام تھامی گھوڑے نے اپنے آپ کو زنجیروں سے آزاد پایا تو شوقیاں کرنے لگا لیکن عمیر حمزہ نے ایسا زوردار گھنسا اس کی گردن پر مارا کہ وہ تھر رہا گیا لوگوں نے زندہ بات کے نارے لگائے اتنے میں حمزہ نے رکاب میں پاؤں رکھا اور اچھل کر گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھ گئے چند منٹ تک گھوڑا خوب اچھلا کھودا اور پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو کر اس نے عمیر کو گرانے کی کوشش کی لیکن حمزہ اس کی پیٹ پر اس طرح جم گئے تھے جیسے گھوڑے کے جسم ہی کا ایک حصہ ہے پھر پلک جبکتے میں گھوڑا امیر حمزہ کو لے کر سہرا کی طرف چلا اور آنن فانن بیس دیس کوش دور نکل گیا امیر حمزہ نے اسے رکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ کسی طرح نہ رکا آخر ایک خندق کو پار کرتے ہوئے اس نے ٹھوکر کھائی اور اس نے گرتے ہی دم دے دیا اب امیر حمزہ سخت پریشان ہوئے چاروں طرف وحشتناک بیابان مو پھڑے کھڑا تھا ہر طرف ریت ہی ریت خوشک جھاڑیاں اور بھورے رنگ کے پہاڑ وہ اس سے پہلے کبھی ادھر نہ آئے تھے اور نہ ان کو اندازہ تھا کہ شہر کا راستہ کس طرف ہے آخر خدا کا نام لے کر ایک طرف چل پڑے چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے اور پیاس کی وجہ سے زبان سوک گئی دھوب کی گرمی سے بچنے کے لیے کہیں سایا نہ ملا جب چلنے کی حمد نہ رہی تو ایک خوشک جھاڑی کے قریب نڈھال ہو کر بیٹھ گئے اچانک ایک نکاہ پوش سوار مغرب سے نمدار ہوا اس کے جسم پر سبز رنگ کا قیمتی لباس تھا اور وہ کالے رنگ کے ایک خوبصورت اور طاقتور گھوڑے پر سوار تھا عمیر حمزہ اسے دیکھ کر خوش ہوئے وہ پرسرار سوار قریب آ کر رکا گھوڑے سے اترا اور بولا ساکھ علیہ السلام سواری کیا کرتے تھے کوئی اس گھوڑے سے آگے نہ نکل سکے گا اور نہ کوئی پہلوان تجھے کشتی میں ہرا سکے گا اٹھ اور اس پہاڑی کے پیچھے جا وہاں زمین کھود ایک صندوق ملے گا اس میں پیغمبروں کے ہتھیار رکھے ہیں وہ سب تجھے دیے جاتے ہیں عمیر حمزہ نے پہاڑی کے پیچھے کے جگہ ریت کھو دی تو لوہے کا ایک بہت پرانا اور بھاری صندوق نظر آیا صندوق کھولا تو اس میں بہت سی چیزیں رکھی تھی نکاہ پوش بزرگ نے ایک ایک کر کے تمام چیزیں باہر نکالیں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کرتہ ہے اسے پہن لو یہ حضرت دعود علیہ السلام کے ہاتھ کے بنی ہوئی ذرا ہے اسے گلے میں ڈالو دشمن کا کوئی ہتھیار تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا یہ حضرت حود علیہ السلام کی لوہے کی ٹوپی ہے اسے سر پر پہن لو تمہارا سر محفوظ رہے گا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دستانے ہیں یہ حضرت صالح علیہ السلام کے موزے اور یہ حضرت یاقوب علیہ السلام کا کمر بند ہے یہ حضرت علیہ السلام کی دو تلوانیں رستم پہلوان کا خنجر زیال پہلوان کا گرز اور سہرہ پہلوان کا پنجا ہے آخر من بزرگ نے حضرت نو علیہ السلام کا نیزہ نکال کر امیر حمزہ کو دیا اور اپنے ہاتھ سے یہ تمام ہتھیار ان کے بدن پر لگائے پھر سیاہ گوڑے پر سوار کیا اور کہا اچھا اب میں رخصت ہوتا ہوں یا حضرت اپنا نام تو بتاتے جائیے امیر حمزہ نے کامتے ہوئی آواز میں کہا میرا نام خیزر ہے یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے کہتاز گوڑے پر سوار ہوتے ہی امیر حمزہ کی ساری تھکن اور بھوک پیاس دور ہو چکی تھی گوڑا اپنے سوار کو لے کر خود بخود اس راستے پر چل پڑا جو مکہ کو جاتا تھا جب سوداگر کا گوڑا امیر حمزہ کو لے کر سہرہ کی طرف بھاگا اور وہ دیر تک واپس نہ آئی تو عمرو سخت بے چین ہوا مقبل سے کہا کہ میں حمزہ کی تلاش میں جاتا ہوں یہ کہہ کر اندھا دھند سہرہ کی طرف دوڑنا شروع کیا میلوں دور نکل گیا اور اب اس کی بھی وہی حالت ہوئی جو امیر حمزہ کی ہوئی تھی پیروں میں بڑے بڑے آبلے پڑ گئے اور پیاس دے تالو چٹکنے لگا آخر بھی ہوش ہو کر گر پڑا بہت دیر بعد ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ سبز لباس پہنے ایک نکاہ پوش سرانے کھڑا ہے حیرت سے پوچھنے لگا آپ کون ہیں میرا نام خیزر ہے اور تمہیں اس مسئبت سے نکالنے آیا ہوں نکاہ پوش نے کہا اٹھ عمرو خدا نے تجھ پر کرم کی نظر کی تیرا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا اور تجھ سے بڑے بڑے چالاک اور ایار لوگ خوف کھائیں گے اٹھ اور یہاں سے نکل جا دوڑنے میں کوئی تجھ سے آگے نہ نکل سکے گا یہ کہہ کر وہ بزرگ جن کا نام خیزر تھا غائب ہو گئے عمرو خوشی خوشی اٹھا اور ایک جانب دوڑنے لگا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں بجلی بھر دی گئی ہو دوڑتے دوڑتے آنن فانن سینکڑوں کو اس دور نکل گیا اور کوئی تھکر نہ ہوئی بھوک پیاس بھی مٹ چکی تھی ایک جگہ کیا دیکھتا ہے کہ امیر حمزہ سیاہ گوڑے پر بیٹھے اور ترہ ترہ کے ہتھیار جسم پر سجائے چلے آتے ہیں عمرو انہیں صحیح سلامت دے کر بہت خوش ہوا کہنے لگا حمزہ اس صداقر کا گھوڑا کہاں ہے اور یہ گھوڑا اور یہ ہتھیار کس کے اڑا لائے ہو امیر حمزہ ہنسے سارا قصہ سنائے اور آخر میں کہا یہ گھوڑا جس پر میں سوار ہوں عساق علیہ السلام کا ہے یہ گھوڑا جس پر میں سوار ہوں حضرت عساق علیہ السلام کا ہے مجھے تو جب یقین ہو کہ یہ گھوڑا دوڑ میں مجھ سے آگے نکل جائے عمرو نے کہا اچھا یہ بات ہے تو آو دوڑ لگا لو امیر حمزہ نے کہا اور گھوڑے کو ایڈ لگائی عمرو بھی گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا نہ گھوڑا آگے نکل سکا اور نہ عمرو عمرو کی یہ رفتار دیکھ کر حمزہ حیران ہوئے کہنے لگے او عمیہ کے بیٹے تو نے یہ ہنر کس سے پایا اسی سے جس نے تمہیں یہ گھوڑا اور پیغمبروں کے ہتھیار دیئے عمرو نے جواب دیا وہ باتیں کرتے ہوئے مکہ کے قریب پہنچ گئے کیا دیکھتے ہیں کہ شہر کے سارے مرد عورت ایک جگہ جمع ہیں خواجہ عبد المطلب بھی حیران پریشان کھڑے رو رہے ہیں حمزہ اور عمرو کو دیکھتے ہی سب لوگ خوشی سے نعرے لگانے لگے اور خواجہ صاحب نے آگے بڑھ کر باری باری حمزہ اور عمرو کو گلے سے لگایا مقبل وفادار کو جب معلوم ہوا کہ خضر علیہ السلام نے امیر حمزہ کو مقدس تحفے دیئے ہیں اور عمرو کو بھی دوڑنے کی طاقت عطا فرمائی ہے تو وہ دل میں کہنے لگا میں بڑا بدنصیب ہوں مجھے کچھ بھی نہ ملا اب یہاں رہنا بیکار ہے میں اپنے دوستوں کی نظر میں گر جاؤں گا بہتر یہی ہے کہ چپ چاپ یہاں سے نکل کر ایران کی طرف چلوں اور نوشیروان کے پاس حاضری دوں وہ قدر کرے گا یہ سوچ کر مقبل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلا امیر حمزہ اور عمرو بے خبر سو رہے تھے مقبل نے دلی دل میں رخصتی سلام کیا اور مدائن کو جانے والے راستے کی طرف ہو لیا ایک دن اور ایک رات چلتا رہا آخر پیروں میں چھالے بڑھ گئے تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور موت کی آرزو کرنے لگا پھر خیال آیا کہ اس طرح تو موت آنے سے رہی کیوں نہ درخت پر چڑھ کر نیچے چھلانگ لگا دوں یہ سوچ کر درخت پر چڑھا سب سے انچی شاخ پر پہنچ کر آنکھیں بند کی اور نیچے کھوٹ گیا لیکن جی کیا اسے یوں محسوس ہوا جیسے پھولوں کے دھیر پر آن گرا ہو آنکھیں کھولی تو اپنے قریب ایک نکا پوش کو کھڑے پایا نکا پوش نے مقبل کو سینے سے لگایا پیار کیا اور کہا بیٹا خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے میرا نام خیزر ہے یہ تیر کمان لے اس کمان کو تیرے سوا دنیا میں کوئی اور نہ کھینچ سکے گا تیرا تیر کبھی خطا نہ جائے گا اور نہ اس ترکش میں کبھی تیر ختم ہوں گے یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے مقبل کمان اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش لے کر بہت خوش ہوا اور واپس مکہ کی طرف چلا اب اس کے پیروں میں نہ چھالے تھے اور نہ بھوک بیاس لگتی تھی ادھر امیر حمزہ اور امرو اپنے دوست کی جدائی سے پریشان تھے اور اسے ہر طرف ڈھونڈ رہے تھے آخر شہر سے باہر ان کی ملاقات مقبل سے ہوئی تینوں دوست ایک دوسرے سے لپٹ کر آنسو بہانے لگے مقبل نے انہیں کمان اور تینوں کا ترکش دکھایا اور کہا ایک دن امیر حمزہ امرو اور مقبل وفدار بازار کی سیر کر رہے تھے کہ ایک دم لوگوں میں بھگدر مچ گئی دکانداروں نے اپنی دکانیں بند کی اور جدر جس کا مو اٹھا بھاگ نکلا امیر حمزہ نے ایک شخص سے پوچھا کیا معاملہ ہے بھائی کیوں بھاگے جا رہے ہو یمن کی فوج آ گئی ہے اس نے جواب دیا یہ سن کر امیر حمزہ کو غصہ آیا لوگوں کو بھاگنے سے روکا کہنے لگے تمہیں شرم آنے چاہیے کہ ایک غیر علاقے کے سپاہی یہاں آ کر لوٹ مار کریں اور تم لوگ بزلوں کی طرح بھاگ اٹھو میں ان حملہ آبروں سے لڑوں گا اب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ یمن کی فوج کے کئی سپاہی گھوڑوں پر سوار وہاں نکلے انہیں دیکھتے ہی امیر حمزہ نے بلند آواز سے پکارا اور کہا ان سپاہیوں کو گھیرے میں لے کر وہ سارا سامان چھین لو جو انہوں نے تمہاری دکانوں سے لوٹا ہے مقبل وفادار نے کمان سمالی اور تیر جلانے شروع کیے دیکھتے ہی دیکھتے یمن کے کئی سپاہی زخمیوں کر گھوڑوں سے گرے اور مر گئے یہ دیکھ کر لوگوں کا حوصلہ بڑا اور وہ بھی خنجر اور تلواریں نکال کر حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑے ایسی خون ریز جنگ ہوئی کہ بازار اور گلیوں میں پانی کی طرح خون بہن نکلا امیر حمزہ اپنے کہتاس نامی گھوڑے پر سوار تلوار ہاتھ میں لیے دشمن کے سپاہیوں کو گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے ان کی تلوار جس پر بھی پڑتی اسے قتل کیے بغیر نہ چھوڑتی تھوڑی دیر میں میدان صاف ہو گیا یمن کے سپاہیوں میں سے دس بارہ آدمی جان بچا کر بھاگے اور اپنے سردار کو خبر دی کہ ایک عرب نوجوان نے سب سپاہیوں کو مار ڈالا اور سارا مال چھین لیا یمنی سردار کا نام سوہل تھا اور وہ بڑا بہادر پہلوان تھا یہ خبر سن کر غصے سے تھر تھر کامنے لگا اسی وقت بدن پر ہتھیار لگائے گھوڑے پر سوار ہوا اور بازار کی طرف چلا ابھی آدھے راستے میں ہی تھا کہ سامنے سے امیر حمزہ عمرو اور مقبل وفدار آتے دکھائی دیئے ان کے پیچھے پیچھے بشمار عرب نوجوان نارے لگاتے آ رہے تھے سوہل کے ساتھ اب بھی کئی ہزار سبائی تھے لیکن وہ کچھ خوفزدہ نظر آ رہے تھے سوہل یمنی نے امیر حمزہ کو دیکھتے ہی اپنے ایک آدمی سے پوچھا یہ خوبصورت نوجوان کون ہے اس کا گھوڑا بھی بڑا قیمتی اور بہترین نسل کا ہے جناب اس کا نام حمزہ ہے مکہ کے سردار خواجہ عبد المطلب کا بیٹا ہے بڑا بہادر اور طاقتور ہے سارے عرب میں اس کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے اس نے یمنی سبائیوں کو قتل کیا ہے سوہل نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھایا امیر حمزہ کے قریب پہنچا تھوڑی دیر تک انہیں ان کے احتیاروں اور گھوڑے کو غور سے دیکھا پھر کہنے لگا اے نوجوان مجھے تجھ پر ترس آتا ہے تُو نے ابھی دنیا میں کچھ نہیں دیکھا یہ گھوڑا اور احتیار میرے حوالے کر ورنہ تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا امیر حمزہ یہ سن کر ہنسے اور کہا یہی بات میں تجھ سے کہنے آیا ہوں اگر تُو نے آئندہ ہماری زمین پر اپنے ناپاک قدم رکھے تو تلوار سے تیرے جسم کے دو ٹکڑے کر دوں گا خیر اسی میں ہے کہ اپنے بچے کچھ سپائیوں کو لے کر یہاں سے چلا جا اب تو سوہل یمنی کے غصے کی انتہا نہ رہی میان سے تلوار نکال کر امیر حمزہ کی طرف جھپٹا ان کی ڈھال پر تلوار ماری لیکن ڈھال کا کچھ بھی نہ بکڑا الٹی اسی کی تلوار ٹوٹ گئی امیر حمزہ نے کہکہ لگایا اور کہا اے سوہل ان کھلونوں سے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی اور ہتھیار نکال سوہل نے اب اپنی کمر سے بند ہوا خنجر نکالا اس کی چمک ایسی تھی کہ نگاہ نہ ٹھہرتی تھی خنجر کا دستہ ہاتھ میں پکڑ کر اس انداز میں امیر حمزہ کی طرف پھینکا کہ اگر وہ فوراں گھوڑے سے کود نہ جاتے تو یہ خنجر ان کا سینہ توڑتا ہوا نکل جاتا امیر حمزہ نے چیتے کی طرح چھلانگ لگائی اور سوہل کو گھوڑے سے اتار کر زمین پر پڑک دیا ابھی وہ سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ انہوں نے اس کی پیٹی پکڑ کر سر سے انچا اٹھایا اور ایک مکان کی دیوار پر دے مارا سوہل کی چیخیں نکل گئی اور اس سے پہلے کہ اس کے سپائی امیر حمزہ اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کریں عمرو نے لپک کر اپنا خنجر سوہل کے گرے پر رکھ دیا اور چلا کر کہا خبردار اگر کسی نے تلوار چلانے یا نیزہ پھینکنے کی کوشش کی تو سوہل کا سر تن سے الگ کر دوں گا یمنی سپائی وہیں رک گئے ادھر سوہل نے اپنے گلے پر خنجر کی دار محسوس کی تو خوف سے رگوں میں خون جم گیا رحم طلب نظروں سے عمرو کو دیکھا اور کہنے لگا خنجر میرے گلے سے اٹھا لو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہاں نہ آنگا عمرو نے کہا اور یہ بھی وعدہ کر کہ امیر حمزہ کو ہمیشہ اپنا سردار مانے گا آج سے میں اور میرے تمام سپائی امیر حمزہ کے خادم اور وفدار ہیں میں وعدہ کرتا ہوں عمرو نے خنجر اس کے گلے سے اٹھایا تو سوہل اٹھ کھڑا ہوا لیکن شرم کے مارے امیر حمزہ سے نظریں نہ ملاتا تھا یہ دیکھ کر امیر حمزہ گھوڑے سے اترے سوہل کو گلے سے لگایا اور کہا آج سے تو میرا بھائی ہے اور تیرے تمام سپاہی میرے مہمان ہیں اس کے بعد سب لوگ خوشی خوشی شہر میں آئے اور ہر طرف امن امان ہو گیا امیر حمزہ نے سوہل کی خوب خاطر توازو کی کئی دن اسی طرح گزر گئے آخر ایک دن سوہل نے بڑے عدب سے کہا میں اب یمن جاتے ہوئے ڈرتا ہوں بادشاہ مجھ سے پوچھے گا کہ عرب سے کتنا مال لوٹ کر لائے ہو تو کیا جواب دوں گا آپ سے دوستی کے جرم میں وہ مجھے فوراں قتل کرا دے گا تم فکر نہ کرو ہم تمہارے ساتھ چلیں گے امیر حمزہ نے کہا اگر بادشاہ نے جنگ کی تو اس کو مزا چکھا دیں گے سوہل نے خوش ہو کر امیر حمزہ کے پاؤں کو بوسا دیا اور روانگی کی تیاری کرنے لگا امیر حمزہ نے اپنے والد سے یمن جانے کی اجازت لی اور کئی ہزار عرب نوجوانوں کی ایک فوج لے کر روانہ ہوئے عمرو اور مقبل ان کے ساتھ تھے امیر حمزہ نے سوہل کو ایک دن پہلے ہی روانہ کر دیا تھا وہ بڑی تیزی سے منزلیں تیہ کرتے ہوئے ایک جنگل میں داخل ہوئے اپنی فوج کو ایک دوسرے راستے سے بھیجا اور خود عمرو اور مقبل کو لے کر جنگل کی سیر کے لیے ایک طرف چل پڑے ایک ندی کے کنارے پر پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوفناک شکل کا شخص شیر کی کھال پہنے بیٹھا ہے اور اس کے قریب بھی ایک زبردست شیر بھی کھڑا ہے شیر کی گردن اور پیروں میں لوہی کی مضبوط زنجیر پڑی ہوئی تھی ان کو اپنے جانب آتے دیکھ کر شیر غر آیا اور اچھلنے کودنے لگا مگر خوفناک شکل والے آدمی نے اس کی گردن پر گھونسا مارا اور وہ بلی کی ماں نے دوبکر درخت کے قریب بیٹھ گیا اتنے میں امیر حمزہ عمرو اور مقبل قریب آگئے انہیں حیرت تھی کہ اس شخص نے جنگل کے بادشاہ کو کیسے قابو میں گیا امیر حمزہ نے اس سے پوچھا اے پہلوان تو کون ہے اور اس شیر کو زنجیروں میں کیوں جکڑ رکھا ہے اس شخص نے اس زور کا کہکہ لگایا کہ عمرو ڈر کر امیر حمزہ سے جا چمٹا میرا نام جبران ہے یہ شیر میرا غلام ہے جو مالدار آدمی اس جنگل سے گزرتا ہے اس پر شیر کو چھوڑ دیتا ہوں شیر اس کی تکہ بوٹی کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہے اور میں اس کا سامان لے جا کر بزار میں بیچتا ہوں اسی پر میری گزر بس رہے بہت دن سے کوئی شکار نہیں ملا تھا اب میں دیکھتا ہوں کہ تم تینوں کے پاس خاصا مال و دولت ہے لاؤ یہ سب میرے حوالے کر دو ورنہ میں شیر کو چھوڑتا ہوں امیر حمزہ گھوڑے سے اترے اور جبران کے قریب جا کھڑے ہوئے وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور حیرت سے امیر حمزہ کو دیکھنے لگا جو کبھی شیر کی طرف دیکھتے کبھی جبران کی طرف ان کے چہرے پر خوف کی کوئی علامت نہ تھی انہوں نے جبران سے کہا میں تو سمجھا تھا کہ تُو کوئی بہادر اور شریف انسان ہوگا لیکن تیرے کرتو تو اچکوں اور ٹھگوں جیسے ہیں خدا نے تجھے ایسا ٹیل ڈول اور اتنی طاقت عطا کی ہے تُو اس سے نیک کام کیوں نہیں لیتا تم پہلے آدمی ہو جو نا مجھ سے ڈرے نا میرے شیر سے جبران نے کہا اور میں تمہاری اسی جرد سے خوش ہوا اس لیے تمہاری جان بخشی کرتا ہوں مگر شرط یہ ہے کہ اپنا گھوڑا اور کل سامان میرے حوالے کر دو اگر مجھے تیری شرط منظور نہ ہو تو امیر حمزہ نے پوچھا پھر میں اس شیر کو تم پر چھوڑ دوں گا اور یہ آنن فانن تم کو اور تمہارے دونوں ساتھیوں کو غڑپ کر جائے گا بہتر ہے کہ تم یہ ارمان بھی نکال لو امیر حمزہ نے کہا اور نیزہ تان لیا ادھر جبران نے شیر کی زنجینیں کھولی اور ادھر عمرو چختہ چلاتا ایک درخت کی طرف بھاگا ساتھ ساتھ امیر حمزہ کو بھی آوازیں دیتا جاتا تھا کہ پاگل ہوئے ہو جو شیر کا مقابلہ کرتے ہو کہاں آدمی کہاں درندہ کوئی مقابلہ بھی ہے لیکن امیر حمزہ نے اس کی طرف دھیان نہ دیا شیر آزاد ہوتے ہی اس زور سے گرجہ کے زمین تھرا گئی اور درختوں پر بیٹھ ہوئے پرندے خوفزدہ ہو کر اڑنے لگے امیر حمزہ اپنی جگہ چٹان کی طرح جمع کھڑے رہے شیر کی دم تیزی سے گردش کر رہی دی اور اس کا جبڑا بھیانک انداز میں کھلا تھا ایک چھوٹا سا چکر کٹ کر وہ چند قدم حمزہ کی جانے پڑھا اب اس کا پیٹ زمین کو چھو رہا تھا اور اس نے اکلے دونوں پنجے مٹی میں گاڑ دیئے تھے امیر حمزہ نے بھی نیزے کو حرکت دی اور دو قدم پیچھے ہٹ گئے شیر ایک بار پھر دھاڑا اور امیر حمزہ پر چھلانگ لگائی لیکن انہوں نے شیر کا وار خالی دیا اور پوری قوت سے نیزہ اس کے پیٹ میں مارا نیزے کا چمکدار اور تیز بھل شیر کا پیٹ چھیدتا ہوا پیٹ سے نکل گیا زخمی ہونے کے بعد شیر کٹے ہوئے بکرے کی طرح زمین پر تڑپنے لگا جبران نے اپنے پالتو شیر کو مرتے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے چنگاریاں اڑنے لگیں تلوار کھینچ کر امیر حمزہ کی طرف لپکا اور چاہتا تھا کہ تلوار مار کر ان کے دو ٹکڑے کر دے کہ امیر حمزہ نے ایسا ہاتھ مارا کہ جبران کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر دور جا گری اور وہ حقہ بکہ رہ گیا امیر حمزہ نے تلوار کی نوک اس کے سینے پر رکھ دی اور کہا تجھ جیسے بزدل کو مار کر مجھے خوشی نہ ہوگی لیکن تجھے چھوڑنا بھی خطرناک ہے کیونکہ تُو خدا کی مخلوق کو تکلیف پہنچاتا ہے وعدہ کر کے آئندہ یہ حرکت نہ کرے گا اور محنت مشکت کر کے روزی کمائے گا وعدہ کرتا ہوں جبران نے شرمندہ ہو کر کہا امیر حمزہ نے اسے گلے سے لگایا اور کہا اب تُو میرا بھائی ہے میں اپنی فوج کے ساتھ یمن پر حملہ کرنے جا رہا ہوں آج سے تُو میری فوج کا جھنڈا اٹھا کر آگے آگے چلے گا عمرو اور مقبل نے بھی جبران سے ہاتھ ملایا اور خوشی خوشی اسے ساتھ لے کر اپنے لشکر میں آئے ادھر یمن کے بادشاہ منظر شاہ کو یہ خبر ملی کہ امیر حمزہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ سوہل بھی ہے تو منظر شاہ کو بہت غصہ آیا اس نے اپنے بیٹے نومان کو بلا کر حکم دیا کہ دس ہزار جوان لے کر شہر سے باہر امیر حمزہ کو رکو لیکن نومان اگلے ہی روز آدھی سے زیادہ فوج امیر حمزہ کے ہاتھوں کٹوا کر واپس بھاگ آیا اب تو منظر شاہ کے ہوش بھی اڑ گئے اسے اپنے بیٹے نومان پر بڑا ناس تھا لیکن جب اس کے موں سے شکست کی بات سنی تو امیر حمزہ اور اس کی فوج کا خوف اس کے دل پر بیٹھ گیا اس نے اپنی بچی کچی فوج کو حکم دیا کہ شہر چھوڑ کر قلعے میں پناہ لے لے تین دن بعد امیر حمزہ کا لشکر یمن کے قلعے کے نزدیک پہنچا قلعے کا دروازہ بند تھا فصیلوں اور برجیوں پر منظر شاہ کے سپاہی تیر کمان اور نیزے لیے کھڑے تھے حمزہ نے قلعے کا محاصرہ کر لیا کئی دن گزر گئے اس دوران میں قلعے کے اندر خوراک اور پانی کا زخیرہ ختم ہو گیا منظر شاہ کے سپاہی اور ریایہ بھوگی مرنے لگی تنگ آ کر آخر اس نے صلاح کا پیغام بھیجا امیر حمزہ نے شرط لگائی کہ منظر شاہ خود حاضر ہو یہ دیکھ کر منظر شاہ اور اپنے سرداروں اور بیٹوں کے ساتھ قلعے سے باہر نکلا اور امیر حمزہ کے قدمہ پر آنگیرا انہوں نے اس کی عزت کی اپنے خیمے میں لے گئے اور کہا کہ اگر تم آئندہ جنگ نہ کرنے کا حد کرو تو یمن کا قلعہ اور شہر تمہارے ہی پاس رہنے دیا جائے گا منظر شاہ اور اس کا بیٹا امیر حمزہ کے اچھے اخلاق اور امدہ سلوک سے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہم آپ کے غلام ہیں جہاں آپ جائیں گے ہم بھی جائیں گے ان کے زد سے مجبور ہو کر امیر حمزہ نے منظر شاہ اور نمان کو بھی لشکر میں شامل کیا اور واپس مکہ کے جانب روانہ ہوئے دوستو داستان امیر حمزہ کی دلجسپ کہانی ابھی جاری ہے اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اس لنک پر کلک کیجئے اور پہنچ جائیے اس کہانی کے اگلے حصے پر داستان امیر حمزہ کا یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا